اسلام علیکم دوستو دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دنیا کے وہ مقامات جہاں تیارے بلکل نہیں گزر سکتے دوستو دنیا بارے میں ہر روز سیکڑوں تیارے آسمان میں اڑتے ہیں لیکن کچھ ایسے مقامات بھی ہیں جہاں سے کوئی بھی تیارہ نہیں گزرتا یا پھر یہ کہنا درست ہوگا کہ پائلٹ اپنے تیاروں کو جان بوجھ کر وہاں لے کر نہیں جاتے ٹیبٹین پیلٹو سب سے بڑا ترین لاکہ ہے اگر دیکھا جائے تو فضائی سفر کرنے کے لیے یہ ایک بہت اہم ترین روٹ ہے جو کہ چین کو یورپ اور میڈلیس سے جڑتا ہے لیکن لائیو پلین ٹریکر میں یہ بات دیکھی جا سکتی ہے کہ سینگڑوں تیاروں میں سے کوئی بھی تیارہ اس علاقے کے اوپر سے گزرتا ہی نہیں اس کی سب سے بڑی وجہ وہاں موجود اونچے ترین پہاڑی سلسلیں ہیں جو کہ چین، نیپال، بھٹان اور افغانستان تک پھیلے ہیں اس کے علاوہ پہاڑوں کی اوست انچائی قریباً چودہ ہزار فیٹ ہے جبکہ کمرشل تیارے عمومی طور پر پینتیس ہزار فیٹ کی انجائی پر ہڑتے ہیں لیکن ایمرجنسی کی صورت میں تیاروں کا جیبیٹین پیلٹو جیسے پہاڑی علاقے میں لینڈ کرنا بلکن ناممکن ہے اس کے علاوہ وہاں ہوا اونچے ترین پہاڑوں سے ٹکرا کر اوپر کی طرف اٹھتی ہے جس کی وجہ سے تیارے کا توازن بگڑ سکتا ہے اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی آتش فشاں پہاڑ پائے جاتے ہیں وہاں سے تیارے بلکل نہیں گزرتے 24 جون 1982 کو لندن سے نیوزی لینڈ جانے والی ایک فلائٹ راستے میں آتش فشاں بادلوں کے اوپر سے گزاری تھی اس دور میں تیارے میں سگرٹ نوشی پر پابندی نہیں ہوا کرتی تھی جب تیارے میں دھویں جمع ہونا شروعا تو مسافروں کو لگا شاید کوئی سگرٹ پی رہا ہے مگر کریو اور پائلٹ کو جب دھویں میں سلفر کے بدبو آنے لگی تب ہی وہ سمجھے کہ شاید کوئی گڑ بڑھ ہے دراصل ہوا یہ کہ آتش فشاں کی راک انجن میں جا کر پگھل گئی جس کی وجہ سے جہاز کے تمام انجن بند ہو گئے پھر جب وہ تیارے 37000 فیٹ سے نیچے آ کر 12000 فیٹ تک پہنچا تو خوش قسمتی سے چار میں سے تین انجن دوبارہ چلنے لگے جس کے بعد تیارے کو بحفاظت لینڈ کروا دیا گیا محترم سامین اس واقعے کے بعد تیارے کبھی بھی کسی آتش فشاں کے اوپر سے بلکل نہیں گزرتے شمالی کوریا واحد ایک ایسا ملک ہے جس کی ائر سپیس سب سے خطرناک ترین سمجھی جاتی ہے کیونکہ شمالی کوریا کی فوج بتائے بغیر کبھی بھی میزائل لانچ کر دیتی ہے اس وجہ سے تیارے شمالی کوریا کے اوپر سے بلکل نہیں گزرتے اور وہاں اڑنے سے گریز کرتے ہیں سامین محترم کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا مقدس ترین مقام مسلمانوں کی عبادت کا یعنی خانہ کعبہ کے اوپر سے بھی تیارے بلکل نہیں گزرتے کیونکہ سعودی حکومت نے پورے مقت المکرمہ کو نو فلائی زون قرار دے رکھا ہے اس کی ایک وجہ مقدس مقام کا احترام ہے جبکہ دوسری وجہ سیکیورٹی کے خرشات بھی ہیں کیونکہ خانہ کعبہ میں ہر روز بڑی تعداد میں مسلمان عبادت کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے تیاروں کے اوپر گزرنے کی وجہ سے شاید کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ پیش آ جائے اس وجہ سے بہت سا نقصان ہو جاتا ہے جس کے پیش نظر اس کو نو فلائی زون قرار دیا گیا سامین محترم اس کے علاوہ امریکہ کے ٹاپ سیکرٹ علاقہ یعنی ایریا ففٹی ون کے اوپر سے بھی تیاروں کو اڑھنے پر پبندی آئیت ہے نویڈا ریاست میں پچتر ہزار سکوئر کلومیٹر پر محیط یہ علاقہ نو فلائی زون میں آتا ہے اگر کسی تیاروں میں بھی غلطی سے بھی وہاں اڑھنے کی کوشش کی تو پہلے اس سے فوراں اپنا روٹ بدلنے کے لئے کہا جائے گا بسورت دیگر امریکی فوج اس سے فائر کر کے اس سے گرانے کا اختیار بھی رکھتے ہیں سامین محترم امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ